پاکستانی فیملی ریکشن میرا نام ہے وجاہت میرا نام ہے نظیر آج بھائی ہم واج کرنے والے ہیں گرکہ کمانڈوز کی ایسی ڈیشت جس کو دیکھ کر پاکستان اور چینہ کو پڑ گئے میرگی کے دورے گرکہ کمانڈوز گرکہ کمانڈوز یہ بہت زیادہ خطرناک قسم کے گرکہ کمانڈوز ہے میں نے انہوں پہلی دفع سنا ہے گرکہ کمانڈوز میں نے انہوں پہلی دفع سنا ہے آج ہم انڈین آرمی کے ایسے سینکوں کی بات کریں گے جن کی کٹکاٹی کو دیکھ کر شاید ان کی قابلیت کو نکار دیا جائے پرنتو یہ شاید سب سے بڑی بھول ہوگی یہ سینک دشمنوں کے لیے ساکشات انسان کے روپ میں کال ہیں ان کی مہنتہ کا اندازہ اس کہاوت سے لگایا جا سکتا ہے اگر کوئی آپ سے کہے کہ اسے مرتیوں سے ڈر نہیں لگتا یا تو وہ جھوٹا ہے یا پھر ایک گورکہ ہے یہ شبد ہیں بھارت کے پہلے فیلڈ مارشل سیم مانک شا کے گورکہ یعنی پروٹیکٹر گورکہ ریجیمنٹ شبد گورکھالی سینکوں سے نرمید بھارتی سینہ کی ساتھ ریجیمنٹ کو ملا کر استعمال کیا جاتا ہے جس میں 1 گورکہ ریفلز 3 گورکہ ریفلز 4 گورکہ ریفلز 5 گورکہ ریفلز جو کہ ایک فرینڈ گیر فورس ہے 8 گورکہ ریفلز 9 گورکہ ریفلز 11 گورکہ ریفلز شامل گورکہ ایلمہ کیا سکتے ہیں تو جائلا سکتے ہیں تو جائلا سکتے ہیں تو جائلا تو کے واقعا اگر اتحاس میں جھاکا جائے تو گورکھا اکھنڈ بھارت کا حصہ تھے مگر ورطمان میں گورکھا نپال کے 75 جلوں میں سے ایک ہے اور یہی سے آتے ہیں ہمارے گورکھا رائفلز کے جبان گورکھالی لوگ اپنے سہاس اور حمد کے لیے وکھیات ہیں اور وہ نپالی آرمی اور بھارتی آرمی کے گورکھا ریجمنٹ اور بریٹش آرمی کے گورکھا بریجش کے لیے بھی خوب جانے جاتے ہیں گورکھالیوں کو بریٹش بھارت کے ادھکاریوں نے مارشل ریس کی اپادی دی تھی ان کے انسار گورکھالی پراکرتک روپ سے ہی یودہ ہوتے ہیں اور یودہ میں آکرامک ہوتے ہیں وفاداری اور سہاس کا گھڑ رکھتے ہیں آتم نربھر ہوتے ہیں بہت ایک روپ سے مضبوط اور فرتی لے لمبے سمیہ تک کڑی محنت کرنے والے ہٹھی لڑاکو ملٹری رنڈیتی میں کوشل و کیسے بھی حالاتوں میں دشمن کو شکست دے سکتے ہیں بھارتی سینہ میں گورکھا کے جوانوں کی اصطف کا اتحاس اگر کھوجا جائے تو اس کی لکیریں گورکھا کی پہاڑی چھیتر کی گہرائیوں میں ٹریٹی آف سگولی کے ساتھ شروع ہوتی ہے جس پر اٹھارہ سو سولہ میں اینگلو نیپالیز وار کے بعد سائن کیے گئے تھے جنگ میں نیپال کے ہار جانے کے باوزود بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی جب انہوں نے نیپالی گورکھا کو لڑتے ہوئے دیکھا ان کی فائٹنگ اسپلیٹ اور بریوری سے بہت زیادہ انفیونس ہوئے اور اسی کے ساتھ بریٹش سینہ میں گورکھا رائیفل کی پہلی بٹالین کو کھڑا کیا گیا بریٹین کے پرنس نے ایک بار یہ کہا تھا in the world there is only one secure place that's when you are big bean گورکھاز مسچوسٹ سے آئے بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے جنرل ڈیویڈ آسٹر لونی کا اپنے دشمنوں کو اپنی سینہ میں بھرتی کر کے ایک جوا کھیلا اور یہ قدم ان کے لئے حد سے زیادہ فائدے مند رہا نیپال سے آئے ان جوانوں نے بھارت میں بریٹش سمراج کو اپنے پیر زمانے میں بہت بڑی بھومی کا نبھائی چاہے پھر وہ انگلو سکھ وار ہو یا پھر افگان وار ہر جگہ بریٹش آرمی نے گورکھا کو جنگ کے سامنے رکھ کر پورے بھارت پر قبضہ کر لیا 1914 کے آتے آتے پہلے وشید سے پہلے بریٹش انڈین آرمی میں گورکھا رائیفلز کی دس ریجیمنٹ کو ستھاپت کر دیا گیا تھا نیس اندے انہوں نے خود کو ثابت کیا کہ وہ کوئی آم سینک نہیں ہے پورو میں مانٹی کیسینوں کی پتھریلی پہاڑیوں سے لے کر پشچم میں ٹروپیکل رنگون تک سبھی دشمنوں کا ناش کر دیا ایک جرمن ایک سپیڈ ڈیٹنری کی ڈائری میں گورکھا جوانوں کا اولیک ملتا ہے کہ جب وہ جنگل میں یوں ہی نکل رہے تھے تو گہرے جنگل میں انہوں نے چودہ جرمن سینک کو زمین پر لیٹے ہوئے دیکھا پہلے ان کو دیکھ کر لگا کہ شاید وہ سو رہے تھے پر جب پاس جا کر دیکھا تب ان کے گلے بری طرح سے کٹے ہوئے تھے اور ان کے پاس میں پڑی ہوئی تھی ایک ککری اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک گورکھا سینک کتنا گھا تک ثابت ہو سکتا ہے بھارت کے آزادی کے بعد گورکھا کی چھے ریجمنٹ بریٹش آرمی سے انڈین آرمی میں شامل کی گئی ان چھے ریجمنٹ کے علاوہ ایک اور ریجمنٹ آزادی کے بعد بنائے گئی ورطمان میں گورکھا رائیفل سات ریجمنٹ کی چالس بٹالین میں 32 ہزار خونخار گورکھا کے ساتھ بھارتی سینہ کا حصہ ہے آزادی سے لے کر اب تک بھارت کا ایک بھی ایسا یدھ نہیں ہے جہاں گورکھا نے دشمنوں سے ٹکرا کر ان کا ناشنا کیا ہو چاہے پھر وہ بھارت چین یدھ ہو یا 65 اور 71 کا پاکستان یدھ گورکھا بھائی پہلی ریجمنٹ تھی جسے شریلنکہ میں شانتی وحق یعنی پیسمیکر کے طور پر بھیجا گیا تھا اسی کے ساتھ ساتھ ریجمنٹ یون پیسمیکنگ مشن کا بھی حصہ رہی ہے جو کی لیبینون سودان اور سیریل لیون کے حالاتوں کو سنبھالتے ہوئے شانتی قائم کرنے میں کامیاب رہی ہے گورکھا کی سبھی ریجمنٹ کو اپنے ساحس بل اٹوٹ نشجہ اور بلدان کے لیے انہیکوں بار سمبانت کیا گیا ہے اب تک ساری ریجمنٹ نے وکٹوریا کروس مہاویر چکر اشوک چکر پرمویر چکر سینہ میڈل ملٹری کروس جیسے انہیکوں پری اور پوسٹ انڈیپینڈنس اوارڈ سے خود کو سجایا ہوا ہے اسی کے ساتھ گورکھا کی فیفت گورکھا رائیفلز کو بھارت کا پہلا اشوک چکر سے سمبانت ہونے کا بھی سو بھاگ پرابت ہے گورکھا یودھا کو اپنی ککری کے لیے پہچانا جاتا ہے ریجمنٹ کے ہر جوان ہانڈ کومبٹ اور ککری چلانے میں ماہر ہوتے ہیں گورکھا سینہ کے پاس ہر سمیں ایک ککری موجود رہتی ہے جو کی ریجمنٹ کا انسگنیا بھی ہے ریجمنٹ اپنی ٹائٹل گورکھا ہیٹ کے لیے بھی بہت مشہور ہے گورکھا کے ریجمنٹل سینڈر بھارت میں لکھناؤ بریانسی سبھاتو ہیپی ویلی جیسے انیکوں جگہیں موجود ہیں جن میں دنیا کے سب سے شاندار لڑا کے تیار کیے جاتے ہیں گورکھا کے سبھی ساتھ ریجمنٹوں کا موٹو الگ الگ ہے پر سبھی ریجمنٹ کا وارکرائی جے مہاکالی ایو گورکھالی جس کا مطلب ہیل گورکھا کالی یہ وارکرائی سالوں سے دشمنوں کو دل دہلاتا آ رہا ہے بھارت کے پہلے فیلڈ مارشل اور بھوتپورو آرمی جنرل ویپن راوال کے شاندار ریجمنٹ سے سمبند رکھتے ہیں اگر آپ آرمی ایکشن موویز کے دیوانے ہیں تو آپ نے ایلو سی کارگل تو اوشش ہی دیکھی ہوگی یہ مووی لیفنینڈ منوچ کمار پانڈے اور الیونتھ گورکھا رائیفل کے شور کی شاندار اپنے نرمار سے لے کر اب تک چھوٹے کتکاٹھی کے ان عدبت سینک جو اپنے کرم کے لیے اپنے پران تک نیوچھاور کر دیتے ہیں ایسے مہن یودھاؤں کو نہ کوئی ٹکر دے پایا ہے اور نہ بھوشش میں دے پائے گا تو کیسے لگا آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور گورکھا رائیفل مطلب تھوڑی جس طرح یہ دکھا رہے ہیں تھوڑا چینیز ٹائپ لگتے ہیں لیکن بھائی صاحب یقین مانو کہ یہ وہ چیز ہیں جس کو بندہ سمجھے گئے بھائی واقعہ میں مانا کت کٹی سے چھوٹی لگ رہے تھے لیکن جو ان کے کارنامے ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو بھائی صاحب دیکھو انگریزوں نے بھارت پہ قبضہ ہی ان کے ساتھ کیا تھا مطلب کہ ان کے بغیر وہ قبضہ ہی نہیں کربا دیکھنا انگریزوں نے بنہایا تھا تو یہ آج تا کہا ہے بھائی اندیس سو پیٹر ہونے سے کہتا ہمیں جو شکاست ملی ان کے آتھوں ہی ملی بھائی نا جو ہمیں آر آیا گیا آر آیا گیا یہ چیز ہے اور بھائی یہ چیز ہے نا اور چینہ کے خلاب ہی ایوز ہو رہے دیکھ بھائی چینہ کے خلاب ہی ان کو یوز ہو رہے وہ خونخواہ رہے وجہاں ان کی ٹریننگ دیکھ بھائی نا بھائی بھائی بنزے کو ڈر لگتا ہی ان کے پاس چاکو ہوتا ہی بجہاں وہ دیکھو آنا کہ بھائی انہوں نے نو دس سولجرز کو کیسے مارا تھا پتہ ہی نہیں جلا ان کے گلے کٹے ہوئے تھے جب انہوں نے قریب جا کے دیکھ پاس یہ چاکو تھا گھگری اس کو ایک گھگری بولتے ہیں بھائی چاکو عام نارمن تھے انڈیا کے جو بڑے ہیٹ تھے آرمی کے وہ بپن راوہ جی وہ بھی گرکھائی تھے وہ بھی اس کے سملا ہے وہ ٹوپی پہنتے تھے وہ گرکھائی وہ مجھے وہاں سے شک مڑھا کتنی خطرناک ہے کہ بھائی صاحب بھارت میں اس ٹائم چالیس ازار ہے بہت آزار مطلب کہ سمجھو کہ یہ چالیس ازار لاکھ ڈیڈ آرمی کے برابر ہیں دو لاکھ آرمی کے برابر ہیں جترے پھر خطرناک ان کو بتایا جا رہا ہے کتنی خطرناک ان کی ٹریننگ ہے میں دیکھا تھا پاڑوں پر ان کی ٹریننگ چال رہی ہے بھائی صاحب رس سے ایک دوسرے سے کیتے ہیں مطلب فل مجھے لگ رہا ہے کہ یہ زوردار لو بھائی صاحبی تو یونیٹن نیشن کو بار ملکوں میں امن کے لیے بھی بھیجتے ہیں دیکھو نا بھارت دیکھو یونیٹن نیشن میں بھی ان کو بھیجا ہوا ہے تاکہ بھائی بھارت کو وہ نام روشن اور سارے ایوارڈ بھی دیکھیں انہوں نے بڑے بڑے ایوارڈ ہیں یار بھائی کون گرکہ ریجیمیٹ سے ریلیٹڈ ہے مطلب جس کے فیملی میں کوئی ہو جس کا بھائی صاحب آپ لوگوں کو جانے کا ارادہ ہو کیونکہ بھائی یہ جو خطرناک بندے ہیں نا ان کو بھائی بندہ کا عام بندہ بلکہ بجات یہ جب مولو کے پاس گرکہ آرمی ہو ایسی آرمی ہو اس ملک کو کوئی آراز سکتے ہیں یار وہ دیکھو انگریز انیوسترم کیا بولا جن کے پاس گرکہ ہے نا کوئی کو کسی مائی کا لال نہیں آراز سکتے ہیں تب ہی تو کارگل کے اندر ہمیں رایا گیا گرکہ بھائی صاحب اور بھی تھے مانا لیکن یہ وہ ٹاپ پہ تھے جب ایسے خطرناک لوگ ہوں تو کون کس کو آراز سکتے ہیں بھائی ان کی ٹریننگ دیکھا آگوں سے کھیرے آگوں سے گزرے وہ رسوں سے کیا کر رہے ہیں ان کی ٹریننگ کی اتنی آئی لیول ہے بھائی تب ہی تو مدد کٹ کے واقعے میں چھوٹے ہیں لیکن جذبے کے ساتھ ہیں ان کی نظریک بھی کوئی نہیں یاد لگتے ہیں آج یہ پتہ لگا یہ چیز دیکھ کر تو یار آپ کے کیا تھاٹ ادھر ہی بڑھا دیں گے